اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے ہم وحابیوں کی دینی خدمات کے بارے میں وحابیوں کی؟ جی 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 وحابیوں کی دینی خدمات کے بارے میں آپ ابن عبدالوحاب نجدی کی بات کر رہے ہیں؟ یا 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 ایک شخص تھا اس کا نام تھا ابن عبدالوحاب نجدی سکول سے نکالا گیا سکول سے نکالا گیا بڑی مشکل سے اس کو اپنی مرضی کا ایک استاد مل گیا اسی کی جیسا تھا بارال کر کر آکے فارغ ہو گیا اپنے وقت میں ایک ایسا آدمی تھا جس کی کوئی تو سنتا نہیں تھا تو اسے ایک بادشاہ مل گیا بادشاہ کو بادشاہ چاہیے تھی اس کو فارغ کے لیے اپنے تھوڑ پروسس چاہیے تھا تو ابن عبدالوحاب نجدی نے اسر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے بادشاہ کا اپنا پیغام پہنچانا پھیلانا شروع کر دیا اور افکورس یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں مسلمان جو ہے وہ چار فق میں چار مذاہب میں تھے ہنفی شافی مالکی ہنبلی تو ہنبلی اختیار کیا گیا کیوں اختیار کیا گیا اب چاہ ہنبلی میں بھی نا ایک ایسی شخصیت کو اختیار کیا گیا ہنبلی فق میں بھی جو اپنے زمانے میں ایسی شخصیت تھی جو ابن عبدالوحاب سے کئی سو سال پہلے گزر چکی تھی جس کو سارے کے سارے اس کے زمانے کے علماء نے کورنر کیا تھا کہ بھائی یہ شخص تو ڈیوینٹ ہے راہ راستے ہٹا ہوا آدمی ہے بڑا شدت پسند ہے سخت ہے یہ وہ باتیں کرتا ہے جو اجماع سے ٹکر آتی ہیں اس کی فہم بھی اجماع کے خلاف ہے اسے اس نے پکڑ لیا ابنت ایمیہ ابنت ایمیہ اس کو پکڑ لیا اس نے تو اس کو پکڑنے کے بعد اسی کو فروغ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی دیکھو میں ہوں ہنبلی اور یہ ہنبلی ایک آدمی ہے جو کئی سو سال پہلے گزرائے تو اس کو ہم فالو کریں گے اور یوں جو ہے وہ معاملہ فروغ ہوتا رہا اب یہ فروغ پاتا رہا اور یوں جو ہے ایک انتشار پھیلتا رہا دینی خدمت کے نام پر وہ انتشار اتنا پھیلا کہ خلیفہ وقت جو ہنفی تھے ان کے خلاف جو ہے معاملہ شروع ہوا اور بغاوت کے علم بلند کیے گئے اور نتیجتا خلافت کے خلاف علم بلند کرنے کے لیے عیسائیوں سے مدد لی گئی مسلمانوں کو مارنے کے لیے مسلمان عیسائیوں سے مدد لے رہے ہیں اور فتوے جاری کیے گئے مسلمانوں کے خون کرنے کے کہ انہیں کافر و مشرق قرار دیا گیا کہ مشرق کرتے ہیں اور ان کے مال کو ان کی عزتوں کو حلال کیا گیا اور انہیں تہہ تیخ کیا گیا چار لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا مسلمانوں کا قاتل اب اس خدمت کی ایک چنگاری ہمارے ہندوستان پاکستان کی سرزمین میں بھی آئی اور اس چنگاری کے آنے کے بعد ایک کتاب لکھی گئی اس کتاب کے لکھنے کے بعد ہندوستان پاکستان کے جو سنی مسلمان تھے اس پورے قطعے کے جو سنی مسلمان تھے ان میں پھیل گیا وہاپیوں کی دینی خدمت ہے جی وہ دو دھڑوں میں وڑ گئے ایک دھڑ تو وہ ہو گیا جس نے کہا جی ہم مذائب اربا کو مانتے نہیں ہم نہ ہملیوں کو مانتے ہیں نہ شافیوں کو مانتے ہیں نہ ہم ہم کسی مکتب فکر کو مانتے ہی نہیں اور دوسری طرف وہ دھڑا گیا جس نے کہا کہ بھئی عجیب لوگو تم ہم سب حنفی ہیں ہم آہناف سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ فقہ حنفیہ کے کاربند ہی رہیں گے تو ایک طرف یہ غیر مقلد پیدا ہو گئے جن کا کوئی سرے سے کچھ ہے ہی نہیں اور دوسری طرف احناف جو میجورٹی تھی وہ میجورٹی رہی لیکن ساتھ ساتھ انگریز کے چھت چھائے میں جہاں وہاں بھی موومنٹ چلتی رہی وہاں ان غیر مقلدین کے بھی سر پر ہاتھ رکھا گیا اور انہیں بھی وہاں بھی کہا جانے لگا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہاں بھی بدنام ہو گئے جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا لیکن جلتے رہے وہاں بھیوں کی دین ہے بھئی دنیا کو انتشار اور آہ اس کے بعد ہوا ہے کہ یہ جو احناف تھے ہنفی تھے ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ ان وہاں بھیوں کی انفلوئنس میں آگئے ان کی کتابوں میں ان کی تعلیمات میں کہ احناف کے اندر بھی پھر انتشار پیدا ہونا شروع ہو گیا نتیجتا سنیوں کو ان لوگوں کو جو اس انتشار کا شکار ہو گئے تھے ان وہاں بھیوں کے اپنے سے الگ کرنا پڑا اور نتیجتا وہ دیوبند کی صورت میں آج موجود ہے دیوبندی حضرات میں جو ان کی اکابرین تھے اور جو ان کے درمیانی دور کے لوگ تھے اور جو آج ہیں اس میں آپ بڑا فرق دیکھیں گے لیکن یہ وہ ہنفی ہیں جو بہت زیادہ انفلوئنسٹ ہیں وہاں بھیوں سے اور نتیجتا یہ جہاں جہاں گئے انہیں وہاں بھیوں کی سرپرستی بھی ملی اور ان کو فروغ بھی دیا گیا ان کی تبلیغ کا جو معاملہ تھا تبلیغی جماعت کے ذریعے انہیں وہاں بھیوں نے ایک زمانے تک اپنے چھت چائے تلے رکھا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے کام کرتے رو وہاں بھی بنا رہے ہو نا تم بیسیکلی ایڈ ایڈ او دے دے لیکن ذرا لو پروفائل رکھا ان کو ان سے کام نکل گیا تو ان پہ پابندی لگا کے باہر کر دیا تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنا ہاتھ ڈالنا شروع کیا انٹرنیشنل لیول پہ ہاتھ کیسے ڈالا وہاں بھیوں نے اپنے آپ کو پہلے مسلم کیا خادمِ حرمین شریفین بنایا وہ پوزیشن سیکیور کی کہ بھئی سینٹر آف دا ورلڈ ہو گئے نا آپ مسلمانوں کے لئے تو اب مسلمانوں نے ان کو لک اپ ٹو کرنا شروع کیا پھر آف کورس کالا دھن بھی تھا امین کالا سونا کالا سونا جو ہے وہ پھینکا گیا اور مچھلیاں کھینچی گئیں اور اپنی مومنٹ کو ساری دنیا میں پھلایا گیا اب دفاتر کھولے گئے بڑی بڑی مساجد کھولے گئیں بڑے بڑے جو ہے سینٹرز کھولے گئے اور لائم لائٹ کے اندر ان لوگوں کو لے کے آیا گیا اور انہیں چمکایا گیا بڑی روشنیاں ماری گئیں لوگوں کو بتانے کے لئے کہ جو کچھ ہے بھائی یہی تو ہیں اور ان سے پوچھو جی کہاں کے فارغ ہیں یہ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں سر جو وہابیوں کا گھڑ ہے وہابیوں کے گھڑ سے آپ کو وہابی زمین ملے گی بڑی روشنیاں بڑی روشنیاں بڑی روشنیاں وہ لے کے اپنی مرضی کی قرآن اور حدیث کی فہم جو صلف السالحین سے نہیں ملتی صرف ان کے ہاں ملتی ہے اچھا جو قرآن سے آپ بتا دیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کی فہم یہ ہے ہی نہیں فہم وہی ہے جو انہوں نے بارہ سو سال کے بعد سمجھی ہے وہ فہم ہے جو بارہ سو سال پہلے سے فہم جلی آ رہی تھی نہیں نہیں وہ فہم کیسے ہو سکتی ہے اچھا کمال کی بات یہ ہے یہ دیکھیں نا نظام میسا ہے میرے رب کا کہ جو فہم آپ کو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں سنی ہوگی مل جائے گی وہ ترکی میں بھی مل جائے گی وہ افریقہ میں بھی مل جائے گی جہاں جہاں آپ کو سنی ملیں گے مذاہب اربعہ کے جہاں جہاں لوگ ملیں گے وہاں وہی فہم فلسطین میں بھی مل جائے گی ہاں وہ تو حنفی نہیں ہے نا حنفی ہیں فلسطین میں لیکن کم ہے شافعی بہت زیادہ ہے سیریہ چلے جائے وہاں پہ بھی مل جائے گی وہ تو ہنفی نہیں ہے ادھر آ جائے مراکو وہ تو مالکی ہیں ملیشیا انڈونیشیا چلے جائے وہ تو شافعی ہیں اچھا ایون عرب کے علاقوں میں خلیجی ممالک میں آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں اور اتنے ایکٹیو نہیں ہیں لیکن ہے موجود جو ہنبلی ہیں یا مالکی ہیں لیکن وہ صوفیاء کی عقیدت کرتے ہیں عرب ہیں خلیجی ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء جو ہیں جنہوں نے دین میں خدمات کی ہیں جنہوں نے پیغامات پہنچائے ہیں تو وہ اسی فہم کو لے کے چلتے ہیں آج بھی موجود ہیں اور ایسے اساتذہ کو میں جانتا ہوں جن کا تعلق صوفیاء سے ہے اور جب وہ خلیجی ممالک میں جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے خلیجی سٹوڈنٹ دوڑے چلے آتے ہیں ان کے پاس تو اینی وی فہم وہی ہے لیکن یہ چونکہ یہ لائم لائٹ میں بہت زیادہ پچھلے چاہتے ہیں پاپکورنز بنائیں کبھی آپ نے کچھ اچھلتے بہت ہے جو اچھلتے ہیں تو وہ نظر آ جاتے ہیں تو وہ اچھل رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو بارال یہ تین سو سال میں ان کی دینی خدمات ہیں کہ مسلمان جو چار فق چار مذاہب میں یک جات ہے ان کا شیرازہ بھی کھیر کے رکھ دیا ہے انہوں نے نام ہے قرآن اور حدیث کا خیرت کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا نام خیرت رکھ دیا نتیجہ کیا نکلا کہ انہی پلیٹ فارم سے پھر دہریے بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں کیونکہ اتنا متشدد قسم کا انہوں نے دین ایک پیش کیا ہے آتنگوادی دہشتگرد بھی یہی سے پیدا ہو رہے ہیں ایکسٹریمز ہیں متشدد ہے وہ سارا وقت جو دماغ میں وائرنگ کافر 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 کی وائرنگ چل رہی ہوتی ہے کافر مشرک کافر مشرک ہر مسلمان کو پکڑ کے کافر مشرک بناتے رہتے ہیں وہ چکر جیز اندر کی وائرنگ میں لوچا ہے تو کیا کرے بچارہ اور پھر آج کل کی زمانے میں میرے میں دیکھا کہ یوت کو کیسے اٹریک کریں یوت میں سے لوگ پکڑو ان کو یوت میں دوبارہ ڈال دو ان کو بولو نام کسی کا نہیں لینا لیکن کام وہی پہلے والا کرنا ہے بنانا وہاں بھی ہے تم نے at the end of the day hey you talking about the youth club the youth club pakistan oh those guys that oh they're nonsense they really have no clue what they're talking about they just think that they know what they're talking about but how can they know what they're talking about they're wahabis wahabis are clueless all they can think of کافر مشرک اب وہ یوت والوں کو خود بھی نہیں بتا یوت کلب والوں کو کہ وہ لوگوں کو وہاں بھی بنا رہے ہیں اور ان کے پوچھنے والے سننے والے یہ قرآن حدیث سے بتاتے ہیں اور فہم کون سی دیتے ہیں وہی وہاں بھیوں والی شیخ الاسلام ابن دہمیہ کیا ہے یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہر وہ شئے جو وہاں بزم سے ٹکراتی ہے وہ بزت ہو جاتی ہے اپنے گھر میں بزت خود ایک ٹرانسلیشن منا لی ہے اور جب ہم نے حدیث کے امبار لگا دیئے تو کہتے ہیں نی 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 تمہیں حدیثیں ہی سمجھ میں نہیں آئیں مسلم شریف کی حدیث پیش کر دی کہ درجہ صحیح کی حدیث پیش کرو رٹ لگاتے ہیں نا اچھا ان کو درجہ صحیح کی حدیث پیش کر دو نا کہتے ہیں نی جی مسلم شریف پہ دکھائیں جی بخاری شریف پہ دکھائیں جی بخاری اور مسلم کے باہر بھی بہت ساری درجہ صحیح کی حدیثیں ہیں پر یہ خبر تو ان کو ہو جنہوں نے علم حاصل کیا ہو کیا کرے سر ہمارے استاد تھے کہا کرتے تھے بیٹا جب سارے بدن پہ زخم ہو تو پٹیاں کہاں کہاں رکھیں بس وہی حال ہے پٹیاں کہاں کہاں رکھیں پر ہم انشاءاللہ پٹیاں رکھتے رہیں گے آپ فکر نہ کریں اللہ ہدایت دے یہ بڑے بڑے نام بن گئے لیکن سوچ وہی ہے اور اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو اس قدر انتشار پھیلانے کا ذمہ دار ہو مسلمانوں کے شیرازے بکھیرنے کا جو ہے جس کے اوپر جو ذمہ دار ہو جو مسلمانوں کو توڑنے کا ذمہ دار ہو جو ایک نئی فہم لاگی مسلمانوں کہتا ہو کہ یہ سلف السالین کی فہم تھی جو چیدہ چیدہ لوگوں کو جو اپنے زمانے میں سائٹ لائن کیے گئے انہیں یوں پیش کرتا ہو کہ گویا بس یہی مشعل راہ ہیں اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبا تابعین کے فہم کو کوئی امپورٹنس نہ دیتا ہو حدیث میں اپنا فہم ہی نکالتا ہو تو پھر نتیجتا انتشار پھیلتا ہے اس کے اندر مختلف ایکسٹریمز پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہمیں انجینئر مرزا جیسے لوگ بھی نکلتے نظر آتے ہیں غام دی جیسے لوگ بھی نکلتے نظر آتے ہیں یہ سب بائے پروڈٹس ہیں کبھی آپ نے پیٹرول دیکھا ہے گیسولین ایک تو گیسولین اور پیٹرول ہوتا ہے ایک اس کے بائے پروڈٹس ہوتے ہیں تو یہ وہابظم کے بائے پروڈٹس ہیں ان میں سے کچھ بائے پروڈٹس جو ہیں وہ خود وہابظم کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن خلاف ہونے کے بعد چونکہ ان کی گائیڈ لائنزی ٹھیک نہیں تھی وہ اپنی ایک انہوں نے اپنی الگ ریل گاڑی لگا لی ہے اپنی الگ ایک پٹری بنا لی ہے کوئی دین سے ہی نکل گئے انہوں نے دہشت کو اپنا لیا کوئی سب کے ہی خلاف ہو گئے عجیب آبا ہے جب آبا بگڑتا ہے تو ایسی بگڑتا ہے بھائی لیکن دینی کاوش ہیں سر دینی کاوش ہیں جیتے رہیے جی اور جینے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ